بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 183 شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم کتاب الحبہ سے باب الرجوع فالحبہ سے متعلق پڑھیں گے آج کی اس سبق کا خلاصہ ہی ہے کہ رجوع فالحبہ یعنی واہب کا شے موہوب موہوب لہو سے واپس لینا حبہ میں رجوع کرنا یہ جائز ہے عند الاحناف لیکن ساتھ موانے ہیں ان موانے کے پائے جانے کی وجہ سے پھر اس کا حق اور رجوع ساقط ہو جاتا ہے پھر اس کیلئے رجوع کرنا جائز نہیں ہوتا ان سات موانے کا مجموع آدم ان خازقہ ہم نے سبق نمبر 182 میں پڑھا ان میں سے دو موانے دال اور میم دال سے مراد زیادتی متصلہ اور میم سے مراد موت ہم نے پڑھ لیے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مابقی موانے پڑھتے ہیں عزیز طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہمیں عبارت پڑھتے ہیں فرماتے ہیں کہ موانعی سبعہ میں سے تیسرا مانع وہ العوض ہے دمعن خازقہ میں میم اور کے بعد جو عین آتا ہے دمعن میں عین سے مراد العوض وہ عوض ہے فَإِن قَالَ خُضْهُ عِوَضَ پس اگر موحوب لہو نے واہب کو کہا خُضْهُ عِوَضَ حِبَتِكَ آپ اپنے حِبَا کا عوض لے لے یہ چیز او بدلہا یا یہ چیز اپنے حِبَا کے بدل کے طور پر قبول کیجئے او بھی مقابلت ہا یا یہ چیز اپنے حِبَا کے مقابلے میں قبول کیجئے فَقَبَضَهُ الْوَاحِبُ واہب نے وہ چیز قبضہ کر دی سقطتا رجوع تو اس کا رجوع کا جو حق ہے وہ ساقط ہو جائے گا یعنی واہب نے مثلا ایک گاڑی حِبَا کر دی زید نے عمر کو اور عمر نے آگے سے زید کو کہا بھئی آپ نے ماشاء اللہ بڑی قیمتی گاڑی حِبَا کی ہے لہذا یہ موبائل ہے یہ آپ اپنے حِبَا کے مقابلے میں موحوب کے مقابلے میں میری طرف سے حِبَا میں قبول کیجئے تو اس کو جب عوض مل گیا تو اب فرماتے ہیں کہ اب واہب کیلئے اس میں رجوع کرنے کا اختیار یہ درست رجوع کرنے کا اختیار اس کا ساقط ہو جائے گا اور اس کیلئے اب رجوع کرنا یہ جائز نہیں ہوگا لیکن شرطی ہے کہ جو چیز محوب لہو نے واہب کو دی ہو اس کو دیتے ہوئے سراحتن یا کنایتن کوئی ایسے الفاظ ادا کیوں ہوں جن سے پتہ چلتا ہو کہ یہ چیز اس نے محوب کے مقابلے میں دی ہے ویسے تو اگر اس نے حِبَا کر دیا کوئی چیز آتی ہے کہ تور پر دی دی اس کا اعتبار نہیں تو اس لئے فرمائے کہ جب دے محوب لہو واہب کو کوئی چیز تو کہے اس کے ساتھ کیا تو پھر اس کے بعد بھی اگر واہب نے اس کو قبضہ کر لیا سقط اور رجوع تو اس کو رجوع کا حق ساقط ہو جائے گا اب فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ واہب اگر اس کو کوئی چیز دے دے تو اس سے رجوع کا حق اس کا ساقط ہو جاتے نہیں بلکہ زید کو اگر عامر نے نہیں بزاعت خود نہیں جو کہ محوب لہو ہے اس کے بائی نے دے دی ہے کہ آپ نے میرے بائی پر بڑا احسان کیا ہے اس کو گاڑی دی ہے لہٰذا میں اپنا موبائل آپ کو حدیعہ میں دیتا ہوں اس کی مقابلے میں تو فرماتے ہیں اجنبی نے اس کے بائی نے یا کسی اور نے اس کی طرف سے تبرعان اس زید کو واہب کو کوئی چیز دے دی اس کی حبہ کے مقابلے میں تو یہ بھی صحیح ہے اور یہ عوض بھی صحیح بن جائے گا اس کا عوض بن جائے گا اور اس کے رجوع کا حق ساقط ہو جائے گا و سحان اجنبی ان کا یہی مطلب ہے کہ عوض اجنبی کی طرف سے بھی دینا جائز اور قبول کرنا جائز ہے اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر واہب نے گاڑی حبہ کر دی یا دس ملے کا پلات حبہ کر دیا اب دس ملے کے پلات حبہ کرنے کے بعد اس نے اس کے مقابلے میں دس دراہم اس کو حبہ دے دیئے تو اب تو ان دونوں کے لئے رجوع کا حق ساقط ہو گیا اب رجوع نہیں کر سکتا واہب لیکن اگر جو پلات اس نے حبہ کیا تھا اس میں سے پانچ ملے کا کوئی مستحق نکل آیا اور اس نے وہ لے لی تو اب فرماتے ہیں کہ موہب لہو کو اختیار ہے کہ اس نے جو دس دراہم دیئے تھے ان میں سے پانچ دراہم واپس لے لے اس لئے کہ دس دراہم اس نے پورے موہب کے مقابلے میں دیئے تھے اور نصف موہب تو وہ حبہ کے طور پر اس کے پاس تو آیا تھا لیکن وہ غیر کا تھا تو وہ جب اس کے قبضے میں چل گیا تو اب نصف آئی وز واپس وصول کر سکتا ہے وہ بے آکس ہی لا لیکن اگر اس کا برآکس صورت ہو جائے مثلا دس دراہم میں سے پانچ دراہم کا کوئی مستحق نکل آیا تو آیا واہب اب جو ہے وہ نصف موہب کے لئے رجوع کر سکتے وہ لے سکتے کہ فرماتے وہ نہیں لے سکتے اس لئے کہ جس طرح دس دراہم وہ پورے موہب کے مقابلے میں تھے اس کا عوض بن سکتے تھے تو اسی طرح پانچ دراہم بھی اس کا عوض بن سکتا ہے ہاں اگر اس موہب وہ وصول کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ واہب نے جو عوض اس کے پاس باقی بچا ہے وہ اس کو واپس لوٹا دے موہب لہو کا اگر اس نے وہ عوض واپس لوٹا دیا پانچ دراہم تو پھر وہ اپنا موہب اس سے واپس لے سکتا ہے وَإِنِسْتُحِقَّ نِصْفُ الْحِبَةِ اگر کوئی شخص مستحق نکل آیا نِصْفِ حِبَةَ کا رجع بِنِصْفِ الْحِبَةِ تو موہب لہو رجوع کر سکتا ہے اپنے نِصْفِ عوض کا وَبِعَقْسِ ہی لَا لیکن اگر اس کے برعکس کی صورت ہو کہ نِصْفِ عوض کا کوئی مستحق نہیں کر آیا تو واہب اس نِصْفِ موہب کا لیے رجوع نہیں کر سکتا وَبِعَقْسِ ہی لَاو رجوع نہیں کر سکتا حتی اَرُدَّ مَا بَقِيَا یہاں تک کہ لٹا دے واہب وہ عوض جو باقی بچہ ہے اس کے پاس جو ما بقی عوض ہے وہ لٹا دے موہب لوگ کو دے دے پھر اس کے بعد اپنے ہبا کیلئے رجوع کر لیں وَلَوْعَوَزَنِسْفَرَجَابِ مَعْلَمْ يُعَوِز اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ موہب لوگوں نے اس ہبا کے مقابلے میں پورے ہب موہب کی مقابلے میں کوئی چیز بطور عوض کی نہیں دی بلکہ اس کو یہ کہا کہ آپ نے جو دسمنلے کا پلات دیا ہے یہ چیز تو اس کے مقابل یا اس کا عوض تو نہیں ہو سکتا چلو آپ اس کے ایک سلس یا نصف کے عوض کے طور پر اس کو قبول کیجئے اور اس نے نصف کے عوض کے طور پر عدد درائم قبول کر لیے تو فرماتے ہیں اگر واہب مابقی نصف میں رجوع کرنا چاہتا ہے یا سلس کے علاوہ مابقی میں رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے وَلَوْعَوَزَنِسْفَرَجَابِ مَعْلَمْ لَهُنِنِ نصفی موہب کا عوض دے دیا رجعہ تو واہب رجوع کر سکتا ہے بمعلم محووز اس حصے کا جس کا عوض محب لہو ادا نہیں کر چکا وَلْخَعُوا قُرُوجُ الْحِبَةِ مِمْ مِلْكِ الْمُوْحُوبِ لَهُو دَمُعُنْ خَزَقَا چوتہ حرف خواہ ہے خواہ سے مراد کے قُرُوجُ الْحِبَةِ مِمْ مِلْكِ الْمُوْحُوبِ لَهُو حِبَا کا یعنی شَيْمْ مُحُوب کا محوب لہو کی ملکیت سے نکلنا اگر شے محوب محوب لہو کی ملکیت سے نکل جائے تو فرماتے ہیں اس صورت میں اب واہب اس میں رجوع نہیں کر سکتا جب اس کی ملکیت میں باقی نہیں رہا تو اب اس کے لئے رجوع کرنے کا جو حق تھا وہ بھی ساقت ہو جائے گا کیوں بھئی محوب لہو نے وہ دس ملے کا پلات آگے بیج دیا یا جو آگے کسی اور کو حبہ کر دیا وغیرہ ذالک اور اس کے عوض بھی لے لیا تو فرماتے ہیں اس صورت میں اب واہب اس سے رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اس محوب لہو نے جو یہ چیز اپنے ملکیت سے خارج کی ہے آگے فروخت کی ہے یا بیج دی ہے یا حبہ بلعوض کر دیا ہے تو یہ واہب کی طرف سے تسلیطی واہب نے ہی اس کو اس پر مسلط کیا ہے تو لہٰذا واہب کا خود قصور ہے اب اس کو اختیار نہیں ہے کہ ان تصرفات کے بعد محوب لہو کی ملکیت سے نکلنے کے بعد اس سے وہ چیز واپس لے لے رجوع کر لے تو فرماتے وَلْخَعُ قُرُوجِ لِحِبَةِ مِن مِلْكِ الْمُحُوبِ لِحُو خاص مراد حبہ کا نکلنا ہے محوب لہو کی ملکیت سے وَبِبَعِ نِسْفِهَا رَجَعَ فِ النِسْفِ اب صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ دس منلے کا پلاتا اس میں سے پانچ منلے اس نے آگے بیج دی کہ چلو اس کی قیمت لے کر میں اس ماہ بقی پانچ پر گر بنا دوں گا تو اب پانچ میں تو وہ رجوع نہیں کر سکتا جو اس کی ملکیت سے نکل گیا لیکن ماہ بقی پانچ میں وہ رجوع کر سکتا ہے وَبِبَعِ نِسْفِهَا اور محوب لہو کا اس محوب کے نصف کو بیچنا بیچنے کی صورت میں رَجَعَ فِ النِسْفِ وَاہِبْ نِسْفِ مَا بَقِی نِسْفِ میں رجوع کرے کعاد میں بے عشائین یہ اس طرح گویا کہ ابھی تک اس نے کوئی چیز بیچی ہی نہ ہو تو جب وہ کوئی بھی چیز نہ بیچے تو اس وقت وہ کل میں رجوع کر سکتا ہے تو اسی طرح اگر نصف بیچ دیا اور نصف ابھی تک اس کی ملکیت میں ہے تو یہ اسی طرح رجوع کر سکتا ہے نصف کے لئے یہ رجوع کر سکتا ہے وَزَّعُ اَزْزَوْجِيَتُ دَمْ اُنْ خَزَاقَ مِنْ پانچ وَحَرَفْ زَا ہے زَا سے مرا زوجیت ہے یعنی واہب اور محوب لہو کی مابین اگر زوجیت کا رشتہ ہے نونمیہ بیوی ہے شوہر نے بیوی کو کوئی چیز حیبہ کی طور پر دے دی یا بیوی نے اس کو حیبہ کی طور پر کوئی چیز دے دی تو اب رشتہ زوجیت میں جو ایک دوسرے کو چیزیں بطور حیبہ کی دی جاتی ہے تو یہ صلح رحمی کیلئے دی جاتی ہے اور صلح رحمی کے تعلق کو مزید مضبوطی کیلئے دی جاتی ہے تو ایک فائدہ اور ایک مقصد اور ایک عوض اس میں حاصل ہوتا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ پھر بعد میں ان دونوں کو ایک اپنے شیم وحوب میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں فَلَوْ وَحَبَ سُمَّنَكَحَا رَجَعَا ہاں اگر زید نے کسی اجنبی لڑکی کو کوئی چیز حبہ کر دی دے کی بڑے خوبصورت لگی اس کو کوئی چیز حبہ کر دی اس لڑکی نے کہا یہ تو بڑا اچھا لڑکہ ہیں اتنی پیاری چیز اس نے مجھے گفت کر دی لہٰذا میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد زید نے اس سے نکاح بھی کر لیا راجعہ پھر اگر ہی اس شیم وحوب میں رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس لئے جس وقت اس نے حبہ کی تھی اس وقت تو اس کی منکوحہ نہیں تھی رشتہ زوجیت نہیں تھی تو مطلب یہ ہوا کہ وقت حبہ رشتہ زوجیت کا قیام ضروری ہے وقت رجوع میں رشتہ زوجیت کا قیام ضروری نہیں تو یہ رجوع کر سکتا ہے اگرچہ اس وقت زوجیت ہوں اور بالاکسلاہ ہاں اگر زید اور اس لڑکی کے درمیان نکاح ہو چکا ہے زید نے اس کو کوئی چیز قیمتی چیز اس کو حبہ کر دی پھر بعد میں دونوں کے درمیان جدائیگی ہو جاتی ہے تو فرماتے جدائیگی کے بعد اب زید اس سے رجوع نہیں کر سکتا یہ پہلے والی صورت کی بالکل باراکس ہے اس لئے کہ جس وقت حبہ کیا تھا اس وقت رشتہ زوجیت قائم تھی تو عزیز طلبہ اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبقے اختتام ہوا آج کے سبقے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دمعن خزقہ یعنی باب الحبہ میں رجوع واہب رجوع کر سکتا ہے یا نہیں تو اس میں جو چاند سات موانے ہیں ان میں سے آئین یعنی عوض اور اسی طرح اس کے بعد ہم نے خروج الحبہ میں ملکی موہوی بلہو اور اس کے بعد زوجیت سے منطالع پڑا یہ تین موانے ہم نے پڑے ان کی تفصیل کل انشاءاللہ عزیز طلبہ آپ حضرات بتائیں گے کہ زید نے بکر کو گاڑی حبہ کی اور بکر نے اس کے مقابلے میں موبائل دیا کہ اس کے عوض کی طور پر قبول کر لو تو اب زید بکر سے وہ گاڑی واپس لے سکتا ہے یا نہیں آپ نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين